اگر کوئی اس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتا ہے ہم تیار ہیں جیسے ابھی کال لیتا ہے نا ہمیشہ کال لیں گے السلام علیکم کون ہے کال لیں گے بات کریں جی بین جی جی السلام علیکم میں علیکم السلام ایمن بات کر رہی ہوں اور میں آپ کو کافی تائم سے سن رہی ہوں امیدی عمرت بھی نہیں ہے امیدی عمرت بھی نہیں ہے اور میں بیسکلی اسلامی سٹاڈیز میں بھی شروع کیا ہے میں پی ایچ ڈی شروع کر رہی ہوں میں سر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں پاکستان میں رہی ہوں کئی سال اور اب میں یو ایس آ گئی ہوں اور پوری لائف پاکستان میں ہم نے جتنے بھی مجالس وغیرہ سمیں اس میں یہ چیز تھی کہ امام حسین کا ایک وقت آیا کہ جب امام حسین اور استبباس جو ہیں وہ یزید کے دربار میں گئے اور اس نے کہا کہ یزید کا جو کورنر تا مدینے میں اگزاٹلی تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا صحیح ہے اوکی دوسرا یہ کہ جب میں آپ کے شروع کے اس میں سنے کہ جب آپ نے امام حسین کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا مطلب ان کا کیا دماغ میں تھا یا وہ کس طرح ہو گئے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو بھی باتیں آپ نے اس وقت بتائیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا یہ میں بچپن سے سنتی آگئے ہوں ساری مجھلسوں صحیح ہے تو ہمارے دماغ میں یہ تھا کہ امام حسین نے بیعت نہیں کر صحیح ہے ایک ون پوائنٹ آپ کے لیکچرز میں یہ بات تھی کہ وہ بیعت کر لیتے کیونکہ بکس میں بھی ہماری شیعہوں کی یہ لکھا ہے کہ امام زین اللہ عبی نے یزید کی بیعت کی تھی ایک ٹائم پہ شاید ایسا ایک جگہ ہے کہ وہ رازی تھے کیونکہ وہ زیرے ایک قتل وہ کرتے تھا ان کو یا تو بھی بیزن تھا تو یہ جو بات ہوتی ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی تو یہ کیا سچ ہے یا یہ بنایا دیکھیں یہ کسی معتبر روایت میں نہیں ہے یہ مخالفین کی روایت میں یہ شیعوں کی روایت میں نہیں ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ ہے ہی نہیں مطلب یہ ایک ریالیٹی ہے عرضی ہے عرضی ہے کہ معتبر نہیں ہے ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام دیکھیں یہ شرعی لحاظ سے کوئی حرام نہیں ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کے اہل و عیال کو خطرہ ہے اور اور اسلام کا اور تشیو کا تحفظ اسی سے ہوگا کہ آپ بظاہر کسی ظالم خلیفے کی بیعت کر لیں وہی اللہ آپ سب تباہ ہو جائیں گے دین تباہ ہو جائے گا تو یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ بیعت کریں اس سے کوئی نہ کوئی باطل حق بن جاتا ہے نہ کوئی حق باطل بن جاتا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ مجبوری کی بیعت ہے مجبوری کی بیعت آپ مجبوری میں کسی کو امیر المؤمنین کہتے ہیں تاکہ آپ کی جان بجا ہے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے منصور کو بارہا امیر المؤمنین کہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے شرعی لحاظ سے امام حسین علیہ السلام سے پہلی بات یہ ایک کوئی حدیث ثابت حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے یزید کے متلقیہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کہ بیعت نہیں کرے پہلی بات یہ ہے دوسری بات اگر یہ جملہ ثابت بھی ہو امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتا تھا کہ بیعت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ ان کو بہرحال قتل کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ بیعت کرنا کریں یا نہ کریں ان کو ان کو شہید کیا جیسے وہ خود کہتے تھے بار بار کہ میں اور اگر اب میرے تقریروں کو سننے تو میں نے اس کو کسرت سے بیان کیا کہ وہ مدینہ سے نکلتے وقت ان سے جب پوچھا گئے کہ آپ مدینہ سے کیوں نکلے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ دیکھو مدینہ میں میرے مال کو چینہ گیا میں نے صبر کیا مدینہ میں میری عزت و عبرو کو گالی دی گیا میرے بابا کو گالی دی گیا میں نے صبر کیا اب وہ مجھے قتل کے در پہ ہو گئے تو میں نکل گیا امام حسین علیہ السلام نے خود بتایا کہ مدینہ سے وہ کس لیے نکل گئے مدینہ سے اس لیے نکل گئے کہ وہ قتل ہو گئے تو اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت بھی کر لیتا ہے اس کا فائدہ نہیں تھا تیسری بات یہ ہے کہ معاویہ اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں سے ایک شرط یہی درکتا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کوئی کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا اور اگر معاویہ دنیا سے مر گیا تو اس کا جانشین خلافت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا اور اگر امام حسن علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے تو امام حسین علیہ السلام کو ملے گا ٹھیک ہے نا امام حسین علیہ السلام کو ملے گا تو معاویہ کی جب وفات ہوئی ہے تو حق کس کا منتا ہے امام حسین اسی معاہدے کے تحت تو اس وقت اس زمانے میں اگر امام حسین علیہ السلام پہلی ہی مطالبے میں پہلے ہی مطالبے میں بیعت کر لیتے تو پوری دنیا ان کو وہ کر لیتا ملامت کر لیتا پوری دنیا ان کو مکوفے والے عراق والے سب ملامت کرتے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ تھے آپ بیعت نہ کرتے پوری دنیا آپ کے ساتھ تھی آپ کو حکومت بنا کے دے دیتے یعزید کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ معاہدہ یہی ہوا تھا سب کو پتہ ہے کہ معاہدہ یہی ہے کہ جب معاویہ مر جائے تو حکومت امام حسین علیہ السلام کو ملنا تو امام حسین علیہ السلام کے لیے مناسب بھی نہیں تھا کہ پہلے ہی مطالبے پر وہ بیعت کر لیتے تو دوسری روایت میں موجود ہے کہ روز عاشور روز عاشور سے پہلے انہوں نے عمر بن سعد یہی کہا تھا کہ مجھے یا تو کسی فرنٹیر پہ جانے دوں میں کہا مسلمان کی طرح رہوں یا مجھے راستہ دے دو کہ میں یعزید کے پاس جاؤں اور اس میں الفاظ یہی ہیں یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے یہ اصل میں اس کی حدیث ہے تبری کی حدیث ہے لیکن شیعہ کتب میں بھی آیا ہے شیعہ علماء نے اس سے نقل کیا کہ میں اپنا ہاتھ یعزید کے ہاتھ پہ رکھوں گا یہ وہاں پہ موجود ہے بہرحال جیسے یہ روایت کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اسی جیسا روایت یہ بھی موجود ہے کہ مجھے جانے دوں میں یعزید کے ساتھ اپنے ہاتھ رکھوں گا دونوں جماعت عمریہ کی حدیث ہے دونوں جماعت عمریہ کی حدیث ہے اگر آپ وہاں پہ استدلال کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ انہی لوگوں نے یہ بھی روایت کیا تو عرض یہ ہے کہ ہم اگر امام حسین علیہ السلام عرض یہ ہے کہ وہ کوئی انقلابی شخص ہوتے ہیں انہوں نے انقلاب کرنا ہوتا تو انقلاب کے لئے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے بہت سارے خطبوں کی ضرورت ہوتی ہے کوئی خطبہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی جدو جہد نہیں امام حسین علیہ السلام کی جانب سے کہ وہ یزید کے خلاف یزید کا تختہ الٹانے بلکہ ان کے بابا کے اقوال ہیں ان کے نانا کے اقوال ہیں ان کی والدہ کے اقوال ہیں ان کے بائی کے اقوال ہیں ان کے اپنے اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ میرا قاتل یزید ہے بنی امیہ مجھے قتل کر دیں گے اور میں کرولا میں شہید ہو جاؤں گا ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب حادیث ہیں قرآن کی آیات ہیں اس سے پہلے انبیاء سب کو پتا تھا تو یہ کہ یزید کے حکومت کا خاتمہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ نہیں ہوگا یہ تو امام حسین علیہ السلام کو بہت خوبی پتا تھا جی بہن نہیں لیکن میرا سوال یہ ہے جو پاکستان میں ایک نیریٹیف ایک بیلڈ کیا گیا ہے کہ امام حسین کے لیے صحیح ہے نا دیکھیں ہمارے سارے امام مطلب یہ تو وہ بہت زیادہ رسول خدا کو بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی لیکن وہ بہت زیادہ جری تھے یہ تو ایک ہے لیکن یہ ایک کہانی یہ ایک نیریٹیف آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں میں بچپن سے اب تک کی بات تو عرض یہی ہے میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایران میں اراق میں افغانستان میں پورے عالم تشہیعوں میں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا داستان آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ جماعت عمریہ کی داستان ہے جماعت عمریہ کا یہ ہے کہ ابوباکر کی خلافت صحیح ہے عمر کی خلافت صحیح ہے عثمان کی خلافت صحیح ہے معاویہ کی خلافت صحیح ہے یزید کی خلافت یہ ایک فاسق خلافت ہے اس کی خلافت غلط ہے امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا ہے کہ معاویہ جب دنیا سے چلا گیا ایک فاسد فاسق شخص خلیفہ بن گیا ہے تو کہا کہ میں اس کے بیعت نہیں کر سکتا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا یہ نیریکٹیف جو ہے یہ انٹرپیٹیشن جو ہے یہ ایک شیعہ انٹرپیٹیشن یہ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے کوئی حدیث کوئی روایت کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو بنایا گیا جماعت مخالفین کے علماء کی یہ کہانی ہے اور یہ شیعوں میں مقبول ہو گئے اور بغیر کسی سوال کے اس کو ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے جی اچھا رسول خدا نے ایک دفعہ مولا علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تھا ایک آپ کی ہی میں نے وہ سنی تھی اور یا تو جنگ خیبر کی بات ہے کہ رسول خدا نے اپنا تبوک تبوک وہ امام علی کی آنکھوں پہ رب کیا تھا خیبر جی جی خیبر میں یہاں پہ میرے کچھ شیعہ اسمی فرنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشکل کشاہ کہتے ہیں ان کو آپ رسول خدا کا مشکل کشاہ ان کو کیوں کر کہتے ہیں کیونکہ جب رسول خدا نے ان کی خود کی مدد تھی ان کی آنکھیں نہیں چل رہی تھی ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی تو رسول خدا نے ان کی مدد تھی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسے آپ مولا علی کو ان کا مشکل کشاہ کہتے ہیں جبکہ رسول خدا ان کے مشکل کشاہ ہیں بطب رسول خدا سب کے مشکل کشاہ ہیں نہ کہ مولا علی تو یہ ایک بات ان کی ٹھیک لگتی ہے مجھے کہ یہ بات ایک طرح سے تو یہ تو یہ کہ اگر رسول خلاص صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المعین علیہ السلام کی مدد کی ہم اس کو بالکل انکار نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المعین علیہ السلام سے افضل ہیں بلا شک بلا ریب امیر المعین علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرتے تھے ہر ان کی بڑے عدب کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المعین علیہ السلام کے استاد تھے انہوں نے اپنے علوم جو ہیں اپنے علوم علی علیہ السلام کو دیئے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موجزہ وہاں پہ صادر ہوا ہے ان کے آنکھ مبارک کو شفاہ دیا ہے اور امیر المہین علیہ السلام اگر چاہتے ہیں خود اپنی آنکھ کی شفاہ کرا لیتے ہیں تو شاید اس کی وہ نہیں ہوتا یہ فضل ظاہر نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اپنے آپ نے اندہن لگا دی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا جی آپ کہہ رہے محبت ظاہر نہیں ہوتی مطلب محبت کی بات نہیں کر رہا یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ ایک شخص پہ اتنا بیمار ہے اس کو سامنے نظر نہیں آتا اب سن لیں نا بیان سن لیں نا بیان اگر امیر المہین علیہ السلام دیکھیں دیکھیں یہ جو اللہ کی جانب سے امیر المہین علیہ السلام کے آنکھ جو ہے اس آنکھ میں درد تا تکلیف تی آشو بچشم تا وہ آگے ان کو نظر نہیں آتا تھا تو اللہ کی جانب سے تھا یہ مسئلہ دیئے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کمانڈ دے دی وہ باگ کے آگیا عمر کو کمانڈ دی وہ باگ کے آگیا یہ تو صادر ہو اگر ہم پہلے ہی دن سے امیر المہین علیہ السلام وہاں پہ ہوتے تیار ٹکڑا تو پہلے ہی دن وہ علمدار ہوتے تو پہلے ہی خیبر فتح ہو جاتا دنیا میں یہ لوگ یہی کہتے ہیں بھئی اگر ابو بکر عمر کو مل جاتا یہ بھی فتح کر لیتے ہیں چلے پیغمبر نے اپنے داماد کو دے دیا انہوں نے فتح کیا تو یہ بڑا اس کا فائدہ ہوا کہ امیر المہین علیہ السلام کے انکوں میں ایک دو دن کے لیے تکلیف تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا پہ حجت ہو گئی کہ بھئی یہ لوگ کتنے بھی ایمان ہیں کہ یہہودیوں سے ڈر کے یہ فوراں بھاگ کے آگے وہاں سے انہوں نے کوئی بیعت کر کے کہ ہم جان فدا کریں گے اور بھاگیں گے نہیں یہ فوراں بھاگ کے آگے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر امیر المہین علیہ السلام اپنے آنکھوں کے خود وہ مثلا شفاہ دے دیتے خود شفاہ دے دیتے بلکل وہ کر سکتے تھے وہ بلکل اپنے آنکھوں کو شفاہ دے سکتے تھے امیر المہین علیہ السلام تو ٹھیک تھے وہ گھر میں گھر سے آئے بھی گھر میں ٹھیک ہی تھے وہ کیوں ہے دو تین دن جہاد سے وہ غائب ہے جنگ سے غائب ہے دنیا والے یہی کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے نا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی وہ معذور تھے جنگ میں آذر نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کے آنکھوں میں درد تھا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا وجہ گھر میں بیٹے تھے دو دن کے بعد آنکھیں سب صحیح ہیں اب جو ہے جہاد کے لیے جا رہا ہے صحیح نا تو اس کے بڑے فائدے ہیں اللہ آپ کو بہت عزت ہے مری بہن جی بس مجھے آخری بات کہنی ہے میری بہن ہے کراچی میں مریم وہ بہت بہت زیادہ آپ کو سنتی ہے اتنا زیادہ سنتی ہے کہ وہ گھر میں سب یوٹیوب پہ آپ کی جب بھی آتی ہیں ویڈیوز وہ لگاتی ہے میرے ابو امی سب لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور اپنی ریکٹیفائی کر رہے ہیں بہت ساری مستیکس جو بھی